جسم کے گھاؤ گین کر کیا تم جانوگے وہ ایک پل میں سو بار مری تھی کیا یہ تم مانوگے دوستو ہمارے دیس میں آج پل بلاتکار کی گھٹنا ہے بہت سامنے آ رہی ہے بہت دوٹی بات ہے آئے دن بلاتکار کی گھٹنا ہمارے سامنے آتی ہے سوشل میڈیا پر اس کا ورود ہوتا ہے کچھ دینوں تک پروٹیشٹ چلتا ہے اور پھر سب کچھ as usual ہو جاتا ہے اور کچھ دینوں بعد ایسا واقعہ پھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے دوستو یہ گھٹنا ہی جب ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی دیس کی بیٹی اس حلسے کا شکار ہوتی ہے تب مجھے ہماری بولی وڈ کی ایک نامی اداکارا کی کہیں گھٹنا ہی بات ہمیشہ یاد آتی ہے دوستو ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی بیٹی کے ساتھ کسی بھی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جب کورٹ میں اس کا کیس چلتا ہے اور ججمنٹ آنے کا جب ٹائم ہوتا ہے تب اس بچی کو کورٹ کو پوچھنا چاہیے کہ جس نے ترے ساتھ یہ کیا ہے اس کو کورٹ کیا سجا دے اس کا اوپینین لینا چاہیے کیونکہ یہ جو اداکارا کے ہم بات کرے جنہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے شوٹنگ کے دوران یہ چیز محسوس کی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس بچی کو کیا محسوس ہوتا ہے اس کو کس کس پرکار کے ٹراما میں اس سے گجرنا پڑتا ہے ان کو صرف ایک شوٹنگ کے دوران ایک سین کے دوران یہ جب کرنا پڑا تھا ریپ کا سین اس میں اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح جو محسوس ہوا تھا وہ چیز آج بھی وہ جوڑ کے بولتی ہے دوستو ایک سین کے دوران ایسا کہا ہے کہ اس کی سب سے پہلی جو فلم تھی اسے کلائمکس کے اندر ایک سین تھا جس میں ریپ سین تھا وہ جب فلم نے شوٹنگ کی گئی تب اس کی عمر میں سولہ سال تھی آج اس عدہ کارے کی عمر ساٹھ سال ہے دوستو 45-46 جیس پہلے کی بات ہے صرف ایک شوٹنگ تھا ایک سین کھلما آ گیا تھا اس فلم میں جس میں ریپ کا سین آتا تھا پر آج بھی وہ عدہ کارے یہ کہتی ہے کہ اس وقت میں نے جو فیل کیا تھا صرف ایک شوٹنگ تھی ایک سین تھا مگر اس وقت جو میں نے محسوس کیا تھا وہ میں آج بھی محسوس کر سکتی ہوں میرے ساتھ تو ایک ایکٹنگ ہو رہی تھی شوٹنگ ہو رہی تھی جس میں میرے پر ریپ کیا جائے ایسا شوٹ کرنا تھا مگر واقعی میں جن بچیوں کے ساتھ جن عورتوں کے ساتھ یہ واقعیے ہوتے ہیں سچ میں ان پر کیا بیٹھتی ہوگی ہے وہ میں خود آج محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ چاہے وہ فیلم کا سین تھا مگر وہ وہ کتنا اثر کر جاتا ہے کسی کے اوپر وہ آج بھی میں محسوس کرتی ہوں دوستو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ریپ کے لیے اگر کوئی ریپ کرنے والا درندہ پکڑا جاتا ہے اور کورٹ میں کیس چلتا ہے اور جب کورٹ اس کا ججمنٹ دیتی ہے تو جو پیڈیتہ ہے جس کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے جس میں گجری ہے اس واقعے سے وہ اس کو پوشنا چاہیے کہ اس درندی کو کیا سجادی نہیں چاہیے یہ ان کا کہنا ہے اور کئی حد تک یہ سوچنے والی بات ہے دوستو ان کو یہ کہنا ہے کہ جب میرے ساتھ اتنے سالے چار درشک پہلے جو گٹنا ایک شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی جس میں صرف ایکٹنگ کرنی تھی پھر بھی میں یہ چیز محسوس کر سکتی ہوں تو جس کے ساتھ یہ بیٹی ہے جیو اس معاملے سے گجری ہے وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتی ہوگی یہ ایک سوچنے والی بات ہے دوستو ہم اس آدھاکارہ کو آج یاد کرتے ہیں کیونکہ دیش میں آیا جن یہ گٹناہ سامنے آ رہی ہے اور یہ چیز یہ پیڑا وہ خود فیل کرتی ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے اس لیے ان کو آج یاد کرنا ضروری ہے دوستو اس آدھاکارہ کا نام ہے رتی اگنی ہوتی اور چیز فرم کے اندر ان کی سب سے پہلی فرم جس کے اندر یہ ریپ سین تھا کلائمیکس کے اندر وہ فرم آپ سمجھ گئے ہوگے وہ فرم تھی ایک دجے کے لیے جس کے کلائمیکس میں یہ سین آیا تھا دوستو وہ آج بھی یہ کہتی ہے کہ چاہے وہ ایک سین تھا دس سیکنڈ پہ درہ سیکنڈ کا ایک سین تھا مگر وہ آج بھی بھول نہیں پائی ہے وہ آج بھی محسوس کتی ہے اور اس کے اوہ درد کو محسوس کر سکتی ہے رتی جی مہد سولہ سال کی تھی جب ان کو ایک دجے کے لیے کا آفر گیا اس میں ہوا ایسا تھا دوستو کہ وہ ایک سکول میں ایکٹ کر رہی تھی ایک پلے میں ایک ناٹک میں وہ ابھی نہیں کر رہی تھی تب وہاں پہ دیکھنا ہے پیرنٹس میں سے شاید کسی نے ان کے ایکٹنگ دیکھا ان کے اندر جو اداکارہ تھی ایک کلاکار کو پہچان لیا اور ان کے لیے بات کی ایک بڑے ہی پروڈکشن ہاؤس میں بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس میں ان کے لیے بات کی گئی وہاں پروڈکشن ہاؤس سے ان کے گھر پہ فون گیا کہ آپ کو بطور ایکٹرے سامنے لینا ہے فیملی نے منہ کر دیا پر انہوں نے جیت لی کہ نہیں مجھے اس میں کام کرنا ہے کیونکہ اس دوران وہ سویمنگ کی بہت بڑی چیمپیون تھی دوستو وہ اپنے سٹیٹ کے لیے کافی گولڈ میڈل آ چکی تھی سویمنگ میں نیشنل لیول تک سویمنگ رہ چکی تھی سویمنگ چپین تھی انہوں نے اپنے پیرنٹس کو خاص کر کے ان کے پیتا جی کو یہ بتایا کہ میں سویمنگ میں بہت نام کر چکی ہوں بہت گولڈ میڈل بغیرہ لاشکی ہوں پر پوری جنگی کیا سویمنگ ہی کر دی رہوں گی کچھ اور نہیں کروں گی کیا مجھے کہیں اور کسی اور فیلڈ میں ٹرائے نہیں کرنا چاہیے کیسے بھی کر کے ان کے فادر کو کنوینز کر کے انہوں نے ایک دجھے کے لیے میں ایکٹنگ کرنے کے لیے ہاں بول دیں دوستو ایک دجھے کے لیے کی بات یہ ہے کہ اس کی سکرپٹ لے کر پہلے راج کپور صاحب کے پاس یونٹ پہنچا تھا پر اس کا اینڈ جو تھا وہ ٹریجک تھا جس میں ہیرو ہیروئنگ دونوں مر جاتے ہیں اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کی مووی بنی لی تھی جس میں ہیرو ہیروئنگ دونوں مر جائے زیادہ تر فلموں میں ہیپی اینڈنگ ہی رہتا تھا اور اس فلم میں ہیرو ہیرو ان دونوں کو مرنا تھا تو راج کپور صاحب نے اس کا اینڈ چینج کرنے کے لیے بولا کہ یہ اس کا اینڈ چینج کر دو اس میں ہیپی اینڈنگ کر دو یہ ٹھیئیٹر سے اگر بہار کوئی بھی آڈینس نکل دی ہے تو وہ ٹراؤما میں نہیں نکلنی چاہیے وہ ہیپی اینڈنگ ایک تر خوش منوہ حالت میں نکلنی چیئے راج کپور صاحب کی بات کو توجہ دیتے ہوئے ڈیریکٹر صاحب نے ہیپی اینڈنگ کر دیا پر جب فلم لگی پوری ہو کر سینیوہ گروہ میں تب اس کا اینڈ دیکھ کر ڈیریکٹر صاحب کو خود کو مجھا نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو میں چاہتا تھی یہ چیز نہیں ہے دوستہ اس وقت انہوں نے پھر سے اس کا اینڈ فلم آیا تب میں یہ باقی کی بات کر رہا ہوں جو رتی اگنی اتری جو آج بھی کہتی ہے کہ میں وہ پیڑا سہ سکتی ہوں میں وہ پیڑا محسوس کر سکتی ہوں وہ سین فلم آیا گیا تھا انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا ہندی میں کیا اور باشاو کے فلموں میں کام کیا زیادہ تر ساؤھ ہندین موویز میں انہوں نے زیادہ کام کیا ہے اور ان کی ہمت کی میں بات کر رہا ہوں جو آج وہ ایک سین سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے آج سے 45-47 سال پہلے کی سین سے ریلیٹ کر کے آج وہ پیڑا محسوس کر سکتی ہے ان کے خود کے ساتھ اپنی سادھی کے 30 سال بار ڈومیسٹک وائلینس کی گھٹنا بڑی انہوں نے اپنے خود کے پتی کے اوپر پولیس کیس کیا کہ میرے پتی میرے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں اور پولیس نے بھی دیکھا کہ ان کے سیرے پر کافی گھاؤ تھے پولیس نے ان کی اپنے درز کی اور جو بھی کانونی پرکریہ کرنی ہوتی وہ کی تب انہوں نے بتایا تھا کہ یہ درز میں 15 سال سے سہ رہی ہوں 15 سال سے میں گھر میں مار کھا رہی ہوں پر ایک سیلیبریٹی ہونے کے ناتے میں کچھ چیزیں عام نہیں کر سکتی تھی میرے بچے یہ دیکھتے تھے مگر آپ بچے بڑے ہو گئے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے بلا کہ ایک مارپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو نئی سہنی چاہیے آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے ایکشن لینا ہی چاہیے اور میرے بچوں نے مجھے آج ہمت دیئے اور میں آ کر یہ ایف آئیر کر رہی ہوں دوستو اب سمجھ سکتی ہو کہ بطور عورت جو اپنے آپ کو ایک چھوٹی سے شوٹنگ کے دوران کی گئی ایکٹینگ کو بھی آج اتنے سالوں بعد محسوس کر سکتی ہے اور بولتی ہے کہ ریب وکٹیم جو بھی ہوتی ہے ان کو پوچھ کر وہ جو چاہے وہ سجا پوٹ دینی چاہیے کہ جس نے یہ گھنیاونا کام کیا ہے اس کو ان کے خود کے ساتھ پندرہ سال تک مارپٹ ہوتی رہی گھر میں ہی مگر وہ سہتی رہی اور جا کر پندرہ سال بعد انہوں نے ایک سٹیپ لیا آج وہ اکیلی رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے اور ایکٹیو ہے سکری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی دیش کے کونے کے اندر اگر ایسی کوئی بھی گھٹنا بنتی ہے تو وہ آج بھی اس دن کو یاد کر کے گمسم ہو جاتی ہے ہم ان کو آج بولیورد دھماال بیم سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ کسی کا نام نہ جاننے کے باوجود بھی کسی کو پہچانتی نہ ہو اس کے باوجود بھی اس کی پیڑا سہ سکتی ہے اور اس کو محسوس کر سکتی ہے دوستو میں کیوڑ جانی اور ہم بولیورد دھماال دیم سے تتی اگنیو اتری جی کو سلام کرتے ہیں دوستو ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم ایسی ہی دلچسپ باتیں لے کر آپ کے پاس آتے رہیں گے ہم یوٹیوب پہ بھی ہے ہم فیس بک پہ ہے ہم اکٹرگرام پہ ہے ہم ٹک ٹوک پہ ہم ٹوٹر پہ بھی ہے آپ ہمیں فولو کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے آج کے لئے اتنا ہی دھنیوار